تو بیہار ویدھان سمجھ چناپ 2020 میں کون بنے گا مکمنتری سفر بڑا سروے یہاں پر آ چکا ہے کیا نیتش کمار اور موڈی شات رہیں گے تو کتنے لوگ اس کے ساتھ سہمتی دیتے ہیں کیونکہ اگر نیتش کمار ایک وفر سے پلٹی مارتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نیتش کمار کو آنے والے چناپ میں بڑا نقشان ہو سکتا ہے اگر بی جی پی کے ساتھ رہتے ہیں تو کتنا فائدہ اور کتنا دم یہاں پر سرکار میں دکھائی دے رہا ہے اس پر سر پہ دیکھیں آپ کی موڈی نیتش کمار ساتھ رہیں گے 64% لوگ مانتے ہیں کی یہ گھڑ وندن ہونے والا ہے اس کے پکشمہ لوگ ہیں جبکہ نہیں کہتے ہیں 34% لوگ مانتے ہیں کی موڈی جی پی جی ڈیو کا جو گھڑ وندن ہے وہ نہیں چلے گا اس پر 36% لوگ رہ دکھتے ہیں جبکہ 64% لوگ مانتے ہیں کی بی جی پی اور جی ڈیو کی جو گھڑ وندن ہے وہ اگوافر سے سرکار میں واقصی کرے گا لیکن اس کے لیے کیا بڑے آکڑے بن سکتے دیکھیں سب سے بڑا یہاں پہ سوال یہ ہے کی بی جی پی جی ڈیو اور ل جی پی تینوں میں سیٹ بٹ پارا کافی مہتنی مددہ ہونے والا ہے کے علاوہ کئی ایسے مددے ہیں جو کی بیہار کو پلٹ سکتے ہیں دھارہ 370 ہو یا سی اے اے جو کی این آر سی کو لے کر بھی کافی لوگ اس کا بروت کر رہے ہیں کیونکہ اگر بات کریں تو سی اے پر جو سروی کیا گیا اس پر لوگوں کی رائے کیا رکھی گئی یہ دیکھیں یہاں کہتے ہیں کہ سی اے جو ہے اس کے سمرتن میں لوگ 41% لوگ اس کے سمرتن میں ہیں 26% لوگ اس کو بھید پاپور مانتے ہیں اور 33% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سی اے کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اس پر سروی سامنے آرہا ہے اس کے علاوہ بی جی پی کو تگڑا جھٹکا ہے مرد پردیش، چھتیزگڑ، راجستان اور حالیوہ مہاراشت اور جھرکن میں بی جی پی کو جم کا نقشان ہوا ہے لیکن دو راجیوں پر بڑی یہاں پر خوار آ رہی ہے اس کے علاوہ با مرد پردیش کی بات کی تو مرد پردیش میں کمالا سرکار کے کلاپ ان کے ہی یہاں پر گردہوہ نیتا جو تراد سندھیا اتر چکے ہیں سرکوں پر ان کے سمرتک سرکوں پر ہیں کئی نہ کئی کسان مددہ ہو یا بیروزگاری مددہ ہو یا جن بادوں کو لے کر یہاں پر کمالا سرکار بنی اس پر یہاں پر اب ان کے ہی یہاں پر نیتا سرکوں پر ہیں جو بادے کیے گئے تو ان کو پورا کیا جائے اس کے علاوہ کئی اور بڑے مددے جو کی کمالا سرکار کو گھرے رکھے ہوئے ہیں بپکشی اس پر بڑا یہاں پر ببال مچایا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو مہاراشٹے میں بھی سرکار گرنے کی خطرہ اب لگ وقت ہے مانا زارہ کیونکہ وہ دفتھاکرے نے سی اے کا سمرتن کر دیا ہے کھلے طور پر اس کے علاوہ اگر یہاں پر بات کریں تو پردان منتری موڈی جی سے ملاقات کر چکے ہیں اس پر بڑی خبر یہاں پر آ رہی ہے اور عزت تھاکرے بھی پردان منتری موڈی جی سے ملاقات کر چکے ہیں سی اے کا سمرتن کیا ہے علاوہ اس کے علاوہ کئی اور بڑی بزیں یہاں پر نکل کر آ رہی ہے مہاراشٹے سرکار کو لے کر کیونکہ کانگریس اینسیفی اس کے برودھ میں رہی ہے اس کو لے کر بھی تو مدی پردیس مہاراشٹے بودھ دو راجے ہیں جہاں پر بی جی پی سطح میں واقسی کر سکتی ہے اس کے علاوہ اے آئی ایم جو کی بڑی پارٹی یہاں پر بیہار کی چناب میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں کی اگر آپ کو اورانکڑے دکھائیں گے آگے کہ کس پرکار سے اے آئی ایم جو پارٹی ہے وہ کئی بیہار چناب پر کافی اثر ڈال سکتی ہے اس کے علاوہ حالی میں بارس وٹھان جو کی اے آئی ایم ایم کے یہاں پر جو پر بکتا ہے انہوں نے ایک بڑا ویان جاری کیا جس میں کہا ہے کہ پندرہ کرون ہے پر سو کرون پر بھاری اس پر بھی بڑا یہاں پر سیاسی دماثان ہے آپ پر دیکھنے کو مل رہا ہے ازودین اووی سی کی منچ سے ایک محلہ نے یہاں پر پاکستان جندہ بات کے نارے لگائے اس پر بھی کیا پی دماثان ہے تو بیہار بیدان سمجھ چناب میں کس کا اثر دیکھنے کو ملنے والا ہے اس پر بھی آپ کو آفر دیکھاتے ہیں دیکھیں اگر بات کریں تو مسلم اگر بوٹر کی بات کے سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ مسلم بوٹر بیہار سے آتے ہیں اور یہ کافی مہتپون ہونے والے ہیں کہ مسلم بوٹر کہاں جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر اووی سی کی بچو پارٹی ہے وہ چنابی میدان میں ہوگی اس کے علاوہ کانگریس آر جی بی کا جو گڑ بندن ہے کئی پچھلے چناب میں مسلم بوٹر نے ان کو سپورٹ کیا تھا جس کے دم پر انہوں نے یہاں پر بہومت کا آکڑہ حاصل کر لیا تھا لیکن دو ہزار بیس کے چناب میں یہ ساٹھ سے ستر سیٹوں پر مسلم بوٹر نرنائک مہمکہ میں ہو سکتے ہیں اور یہ کس طرف جاتے ہیں یہ کافی ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے بیہار بیدان سبت چناب کیلئے آنکڑے اگر آپ کو دکھائیں تو اس سے پہلے لوگ سبا کے آنکڑے دیکھ لیجی دیکھیں یہ کس پرکار سے بوٹر شیئر میں انتر دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں اگر بات کریں آر جی ڈی پندرہ پرشنڈ بوٹر شیئر ملا بی جی پی کو یہاں پر تیس پرسنڈ تو جی ڈی کو ایک تیس پرسنڈ بوٹر شیئر ملا لیکن دو ہزار چودہ میں اگر آکڑے کی تلنا کریں تو دو بیس پرسنڈ سے آر جی ڈی پندرہ پر آئی پانچ پرسنڈ کا نقشان ہوا یہ پانچ پرسنڈ کہاں گیا جی ڈی کی خاتے میں چلا گیا اس کے علاوہ بی جی پی انتیس سے تیس پر آئی تو یہاں بھی نقشان ہوا یہ بوٹر شیئر بھی جی ڈی کے پاس چلا گیا تو کیا جی ڈیو دو ہزار بیس میں ایک بڑا یہاں پر دل بننے والی ہے اس پر کیا کہتے ہیں سمیہ کرن دو ہزار پندرہ کے آکڑے اگر آپ کو دکھائے تو جی ڈیو جو ہے وہ کتر سیٹھے حاصل ہی آر جی ڈی سب سے بڑی پارٹی 80 سیٹھوں پر آئی کانگریس 27 سیٹھے تو بی جی پی یہاں پر 35 سیٹھے حاصل کی لیکن دو ہزار بیس میں کیا آکڑے بنتے ہیں وہ آکڑے بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے بیہار میں سب سے مجبوط گڑھ بندن کونسا ہو سکتا ہے کانگریس آر جی ڈی کا جو گڑھ بندن ہے وہ کتنا مجبوط یہاں پر دکھائی دے رہا ہے 80% لوگ مانتے ہیں کہ کانگریس آر جی ڈی کا جو گڑھ بندن ہے وہ مجبوط یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ لوگوں سے ان پارٹیوں کے سمرسن پہ بھی بات کی گئی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس آر جی ڈی کا جو گڑھ بندن ہے وہ بیشت مانا جارہا اس کے علاوہ کون بیہار میں سب سے اچھا مکمنتری ہو سکتا ہے امیدوار ہو سکتا ہے اس پر بھی سروی ہے دیکھیں نیتیس کمار 23% لوگ جی ڈیو کی طرف سے تیجہ سوی یادب آر جی ڈی 60% لوگوں کا ماننا ہے سوسیل موڈی یہاں پر دس پرسن جو بی جی پی کے یہاں پر ڈیفٹی سی اے میں اور تیج پرطاو یادب آر جی ڈی 2% لوگوں کا یہاں پر ماننا ہے تو بیہار بیدان سب سے چنانب 2020 کے لیے کس پائیڈو کتنی سیٹے جا سکتی ہیں یہاں پر آپ سروی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں سروی کے انوشار اس طرح کے آنکڑے بن سکتے ہیں جو اپلاحال آنکڑے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں 6 سیٹے آر جی ڈی کے خاتے میں جا سکتی ہیں 80 سے بڑھ رہی ہے مطلب آر جی ڈی کا جو سیٹے ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے آنکڑے دکھائی دے رہا ہے اور جس طرح سے ماہور بنا ہے بی جی پی کو نقشان ہو رہا ہے تو بی جی پی کو 53 سے 52 سیٹ ایک سیٹ کا نقشان یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ جی ڈیو کی بات کے تو جی ڈیو کو نقشان یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اگر یہاں پر جی ڈیو بی جی پی کا گڑ بندہ اگر ایل جی پی کی بات کے دو سیٹے اور یہاں پر بی آئی پی پارڈی کے لیے اور انہی کا جو یہاں پر کے دکھ سات سیٹے ہیں ان آنکڑوں میں بدل سکتے ہیں آنکڑوں میں اگر بات کہیں تو ابیسی کافی مہت پون ہو سکتے ہیں اگر وہ چناوی میدار میں اترتے ہیں اور مسلم بوٹر ان کے طرف چلا جاتا ہے تو پھر یہ آنکڑے آپ کے سامنے ہیں یہ پلٹ بھی سکتے ہیں یہ پھلال یہاں پر سروی کرتا اور بڑے ایکسپر لوگ آنکڑے زمان رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا بی جی پی اور جی ڈو جو سرکار میں ہیں وہ ایک واپس سے واپسی کر پائے گی تو کر پائے گی تو کتنی سیٹوں کے ساتھ واپسی کر پائے گی یا پھر یہاں پر آر جی ڈی کانگریس یہاں پر سرکار بنانے کے آنکڑے ان تک پہنچ جائیں گے یا پھر آنے کے خاتے میں کتنی سیٹ جائیں گے اپنی رائے کمرو باکس میں دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سسکراب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی جانگاری کا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے